اکثر بلیچ کے استعمال سے ہمارے فیشل ہیئر بلونڈ ہونے کے بعد اور زیادہ عجیب لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی میری طرح ایسی بلیچ کے تلاش میں ہیں جس کے استعمال کے بعد ہمارے فیشل ہیئر ہماری سکن ٹون کے مطابق بلونڈ ہو جائے تو آپ کو یہ ویڈیوز ضرور دیکھنی چاہیے ہیلو جی میرا نام ہے آمنا اور میں کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم ہفتے میں دو بارہ آپ کے ساتھ سکن سے ریلیٹیڈ بیوٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز شیئر کروں جس سے ہم زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک بہترین قسم کی پروڈکٹ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے ڈاکٹر شیتل کی ویڈا میں سی سکن پولیش جس میں ہمیں تین بوٹلز ملتی ہیں سب سے پہلے آجاتی ہے کریم ڈویلپر جو کہ ہے ٹوانٹی وولیم اکثر لوگ ٹین وولیم یوز کرتے ہیں اکثر لوگ ٹوانٹی وولیم یوز کرتے ہیں ان دور میں فرق صرف اتنا آجاتا ہے کہ ٹوانٹی وولیم تھوڑا جلدی ریزرٹ دے دیتا ہے یہاں پر میں ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈویلپر لے رہی ہوں آپ کونٹیٹی اپنی مرضی کے مطابق لے ستی ہیں مطلب آپ کو کتنی فیس پر اپلائے کرنا ہے ہاتھوں پر اپلائے کرنا ہے مجھے جس فیس پر اپلائے کرنا ہے تو میں ایک ٹیبل سپون دویلپر لے رہی ہوں اکثر بلیچ ہمارے فیس پر ریشز چھوڑ جاتی ہیں اور بلیچ اپلائے کرنے کے بعد ہمارا فیس بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتا ہے لیکن اس کو میں نے دو سے تین دفعہ اپلائے کیا ہے لیکن اس میں ایسے کوئی بھی ایشو نہیں ہوا تھا اس کے بعد آجاتا ہے بوسٹر جسے ہم بلیچ پاؤڈر بھی کہتے ہیں یہاں پر میں ہاف ٹیبل سپون بلیچ پاؤڈر لے رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ ہیرز ہیں آپ کی فیس پر تو آپ اس کی کوئنٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر آپ کی فیس کی سکن سنسٹیف ہے تو آپ اس کی کوئنٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے شائنر جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے سکن پولش میں ان کے سکن پولش کی سمیل بہت ہی زبردستی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ویٹامین سی ہے اور میں اکثر ویڈیو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ ویٹامین سی ہماری سکن کے لئے کتنا بہترین ہوتا ہے کتنا ضروری ہوتا ہے ان کے بوسٹر کے جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی بہت ہی سوفت تھے اکثر بوسٹر کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہارش ہوتے ہیں اور اچھی طرح مکس بھی نہیں ہوتے آپ نے اس سارے مکسٹر کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا کمنٹ کر دیجئے گا اس کی اپلیکیشن کس طرح کرنی ہے آپ نے پہلے برش کو نیچے کی طرف پھیرنا ہے اور اوپر کی طرف تاکہ آپ کے فیشل ہیرز جو ہیں وہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح بلانڈ ہو جائیں آپ نے جب بلیچ کریم سکن پولیش اپلائے کرنی ہوتی ہے تو آپ نے جلدی جلدی اپلائے کرنی ہوتی ہے آپ نے آرام آرام سے اپلائے نہیں کرنی اس سے یہ ہوگا کہ کہ کہیں پہ بلیچ آپ کی زیادہ دیر تک لگی رہ جائے گی اور کہیں پر کم ٹائم لگے گا جہاں زیادہ دیر تک لگی رہ جائے گی وہاں پر آپ کی ریشز بھی کریئٹ ہو سکتے ہیں جو بھی کریم بلیچ یا پھر کوئی بھی پروڈکٹ ہی استعمال کریں اسے اپنے نیک پر ضرور پر اپلائے کیا کریں you can clearly see کہ میری سکن ایک دم سے کتنی زیادہ گلو کری اور وائٹننگ بھی کتنی آئی ہے اور آپ کو ویڈیو پر تو اتنا سافظاہر نہیں ہو رہا ہوگا لیکن اس نے میرے فیشل ہیئرز کو بھی بہت اچھی طرح بلانڈ کر دیا تھا اگر آپ اس پروڈکٹ کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ